اسلام علیکم میں ہوں ڈاک نزید صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین کرام آپ کی حتمت میں سب سے پہلے وہی گزارش کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاک نزید صدیقی کو سبسکرائی فرمالیں اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں وہ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں ختمت میں پہنچ سکیں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک وی لاغ کیا تھا جس میں مقدوم سید آہم محمود گروپ جو ہے جو پیپلز پارڈی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا جو ڈسٹک کا ایک جو پینل تھا ڈسٹک میئر اور ڈسٹک ڈپٹی میئر اس پر حاشہ رائی کی گئی تھی اور کیونکہ وہ علاقائی سیاسے سے متعلق تھا تو اس پر بہت سارے لوگوں نے تفسیح کیے بہت سارے لوگوں نے اسے پسند کیا اور کچھ لوگوں کی رائے اس کے اختلاف بھی تھی تو یہ ہر کسی کا ایک جمہوری حق ہے وہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور اپنی رائے پر قیم بھی رہ سکتے ہیں اتفاق سے گزشتہ روز مقدوم سید آہم محمود تحصیل لیاقت پر کے ایک مفصل دورے پر آئے تھے اور آج میں اسی پر ایک وی لاغ بنا رہا ہوں اس کی تفسیر تو آپ اخبارات میں پڑھ چکے ہیں کہ اگرچہ یہ ایک بنیادی طور پر یہ ایک ایسا دورہ تھا جس میں مختلف جگہوں پر جا کر مختلف موززین کے پر جا کر مقدوم سید آہم محمود صاحب نے تازیت کی ہے سب سے پہلے وہ گئے ہیں مخادی میں محسن آباد کے پاس اور وہاں انہوں نے جا کر تازیت کی ہے کیونکہ وہاں دو تین ایسی پچھتے دنوں اموات ہوئی تھی جس حوالے سے وہ وہاں گئے لیکن بہرحال جب سیاسی لوگ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں گفتگو گلتے ہیں تو پھر سیاست پر بھی گفتگو ہوتی ہے تو اس حوالے سے وہ نشست جو پوری دنیا کے سامنے ہے یا جو سوشل میڈیا پر بھی جو ہر کسی کو نظر آئی ہے وہ تو ایک علیدہ ہے کہ مختوم سید آحمد محمود صاحب اور ان کا جو پورا گروپ تھا جس میں سردار غزنفر علی خان لنگا صاحب ایم پی اے تھے اور قاضی آمد صاحب ایکس ایم پی اے تھے نومان گرگیز صاحب تھے جان مختیار صاحب تھے اور ان کے اپنے بیٹے جو ڈسٹرک میئر کے الیکشن لڑے ہیں مخدوم علی محمود صاحب وہ بھی تھے اور باقی بھی ان کا گروپ تھا تو یہ وہاں پہنچے ہیں پھر تازیت ہوئی ہے لیکن وہ نشست بڑی اہم تھی میٹنگ بڑی اہم تھی جس میں مخدوم سید احمد علی محمود صاحب اور مخدوم سید آمد محمود صاحب مخدوم سید موبین عمود صاحب اور مخدوم علی محمود صاحب ان چار اصحاب کی ایک ریدہ میٹنگ ہوئی ہے یقیناً اس پر سیاست پر گفتگی کی گئی ہوگی اور جو مبین طور پر جو میرے پاس اطلاعات پہنچی ہیں دوستوں کے ذریعے صحافیوں کے ذریعے اور جو قابل اعتماد اور قابل بھروسہ جو ذرائے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخدوم سید احمد علی محمود صاحب نے مخدوم سید احمد علی محمود صاحب جب آپ کا بیٹا تحصیل نظامت کا الیکشن لڑ رہا تھا تو میں نے اسے بلا مقابلہ منتخب کروانے میں آپ کی مدد کی تھی تو آج میں آپ کے پاس چل کے آیا ہوں تو میرا بیٹا میرے ساتھ ہے مخدوم علی محمود صاحب جو ایک سادہ انسان ہے اور اچھا اور شریف آدمی ہے آپ مہربانی کریں اس کے انتخاب میں میری مدد کریں اور مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مخادی میں محسن آباد نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ مخدوم علی محمود صاحب جو ہیں وہ سردار عارف خان قبول صاحب کے پاس پہنچے ہیں تھوڑا لمزہ میں عارف خان قبول صاحب کا تعلق بیسیکلی مخادی میں محسن آباد گروپ کے ساتھ رہا ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ اپنے گروپ سے بڑے کچھے کچھے ہوئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے نظر انداز کیا گیا ہے اور میرے مقابلے میں مخادی میں محسن آباد نے سردار غزن فرلی خان کے بھائی جو ہے محمود علی خان صاحب کو اپنانے کی کوشش کی ہے تو جو ایک نامناسب سی بات ہے اس لیے جو ہے میں اب اس گروپ کو چھوڑ چکا ہوں اور وہ کافی فاصلے پر تھے مخادی میں محسن آباد سے تو کل وہاں ان کے والدہ صاحبہ کی تازیت بھی کی ہے مقدوم سید علمانگو صاحب نے اپنے گروپ کے ساتھ اور اس میں خاص طور پر غزن فرلی خان صاحب کی موجودگی بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ محمود علی خان صاحب بھی مخادی میں محسن آباد کو چھوڑ کر اب جمال دین والے کے ساتھ دوبارہ ٹیچ ہو چکے ہیں جو پہلے بھی ان کے ساتھ کافی حصے دے تھے اور ان کے تعلقات اپنے بھائی جو ہے غزن فرلی خان صاحب سے بھی ٹھیک ہو چکے ہیں تو عارف خان قبول صاحب نے جو ہے جو مخادی میں محسن آباد کو تعلقتے ہیں وہ کل انہوں نے مقدوم آن محمود صاحب کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ جو ہے وہ پیبرٹ پارٹی میں شامل ہو جائیں گے اور پیبرٹ پارٹی کے فینل پر ہی الیکشن لڑیں گے البتہ یہ ہے کہ الیکشن کے نزدیک وہ اس سلسل میں جلسہ بھی کریں گے اور آپ کے شاہن شاہن آپ کو ریسیو بھی کیا جائے گا کل محسن آباد شریف میں آہم محمود صاحب جب پہنچے تو ان کے ساتھ ان کا اپنا پورا گروپ موجود تھا البتہ یہ ہے کہ مخادی میں محسن آباد کے پینل سے ہی منتخب ہونے والے آمید نواز صاحب کی غیر موجود ہوگی کو سیاسی حلقوں نے اور تذیعہ نگاروں نے اور صاحبیوں نے بات اور خاص لوٹ کیا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور ہر آدمی اس پر اپنے اپنے طریقے سے سوالات بھی اٹھا رہا ہے اور تذیعہ بھی کر رہا ہے اور مستقبل کی جو سیاست ہے اس سوالے سے بھی اس غیر موجودگی کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے اس کے بعد جو ہے مقدوم سید آمامو صاحب جو ہیں شیدانی شریف پہنچے ہیں خاجہ کتفرید قریجہ صاحب کے پاس اور ان کے ایک عزیزہ فوت ہوئی تھی وہاں انہیں تازیت کیے وہاں خاجہ محمد اسکر قریجہ صاحب جو کہ خاجہ کتفرید قریجہ صاحب کے سوسر ہیں اور وہ کچھ ارسا پہلے ہی اپنے بھائیوں اور بتیجوں کے ساتھ مخادی محسن آباز کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے کل وہ مقدوم سید آہن محمود صاحب کی کتفرید قریجہ صاحب کے آمد کے موقع پر وہ شیدانی شریف میں ان کے پاس موجود تھے اس کی بھی ایک علامتی اہمیت بہرحال موجود ہے کتفرید قریجہ صاحب اور مقدوم سید آہن محمود صاحب کے درمیان الہدگی میں بھی ملاقات ہوئی ہے اور مبین طور پر یہی بتایا جاتا ہے جس میں مقدوم صاحب نے قریجہ صاحب کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جس طرح ہمارا تعلق ماضی میں چلتا رہا ہے مستقبل بھی اسی طرح چلتا رہے گا اور آپ ہی ہمارے جو پارٹی سے وابستہ ہیں آپ ہی ہمارے امیدوار ہیں اس کے بعد مقدوم صاحب پہنچے ہیں خان بیلا میں قاضی احمد صاحب ایکس جو ایم پی ہیں وہاں ان کے پاس موززین بھی موجود تھے جہاں انہوں نے کھانا کھایا ہے اور پھر وہ ایک اور جگہ گئے ہیں وہ ہیں ہمارے دوست جام مونیر عمل لار صاحب ان کے بھائی کی لیت ہو گئی تھی اور مقدوم صاحب نے وہاں جا کر مقدوم صاحب نے تازیت کی ہے تو اس موقع پر جو ہے جام اسغر لار صاحب اور ملک اکرم گبر صاحب اور بہت سارے دوسرے دوست جو جام مونیر گروپ سے تعلق تھے وہ بھی موجود تھے تو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ جام مونیر احمد لار صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی مقادی میں موسن آباد گروپ کے ساتھ رہا ہے اور اسی پینل سے رہے ہیں لیکن اب کچھ عرصے سے یہ فاصلے پر ہیں اور کل انہوں نے مقدوم صاحب کو یقین دلائے ہے کہ وہ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کیونکہ اس میں میاں ستار صاحب کا بڑا اہم کردار ہے مقدوم صاحب کا آخری جو پڑاؤ تھا وہ نمی کوٹ میں تھا میاں عمر حیاء صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت ہی شریف آدمی بہت ہی پلے مانے سے بہت اچھے آدمی تھے تو ان کے ہاں وہ تازیت کے لیے گئے جہاں میاں ستار صاحب اور میاں اسلام صاحب بھی موجود تھے تو وہاں انہیں نہ صرف تازیت کی بلکہ ان کے ساتھ اظہار حمدہ دی بھی کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سب دوستوں کے ساتھ جمال دین والی واپس چلے گئے میں جو نا اس دورے کو لے کر جو سب سے اہم ترین بات جو میرے دماغ میں آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ بھی اس پر سوچیں میں نے ایک تصویر دیکھی ہے کہ مقدوم سید احمد محمود صاحب جب پہنچے ہیں محمود صاحب بارشریف میں تو وہ مقدوم سید احمد احمد محمود صاحب سے مل رہے ہیں تو جو جو تصویر سے جو تاثر اُبھرا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ مقدوم سید احمد محمود صاحب عمر میں بڑے ہیں بزرگ آدمی ہیں اور بہت ہی شریف آدمی ہیں اور اپنے ان کے جو ایک خاص قسم کا لباس ہے موں پہ ان کی داڑی مبارک ہے اور بہت ہی بھلے مانے ساتھ میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور ان نے اپنے جو چالیس پچاس سال جو سیاست کی ہے اس میں ان نے اپنی دوست پر رہی اور کوئی ہمیشہ سامنے رکھا ہے تو جب احمد محمود صاحب ان سے مل رہے ہیں تو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ مل رہے ہیں صحیح رہی یہ عمر میں چھوٹے ہیں تو میں نے دیکھا ہے مقدوم سید احمد محمود صاحب کی آنکھوں میں اس تصویر میں جو تصویر مجھے نظر آئی ہے بہت خوشی اور ان کے چہرے بھی خوشی ہے اور بڑی گرم جوشی سے ہو احمد صاحب کو مل رہے ہیں احمد محمود صاحب کو صحیح رہے ایک مہمان تھے اور دوسرے میزبان تھے اس تصویر سے جو مجھے لگا ہے وہ یہ ہے کہ جب دو معزز صاحبان جو کہ ایک دوسرے کے سیاسی طور پر مخالف ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں تو وہ کس قدر رواداری سے ملتے ہیں محبت سے ملتے ہیں اور شان و شوقہ سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کا بڑا لحاظ خیال رکھتے ہیں اور ہمارے بسیب میں یہ جو ایک دوسرے کی عزت کرنا احترام کرنا لحاظ کرنا یہ یہاں کی ایک انسانی بڑی نایاب قدر ہے تو میں سمنتا ہوں کہ وہ جو ورکرز ہیں جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں انہیں بھی یہی ربیہ اپنانا چاہیے کہ ہم اپنے منتخب نمیندو کی خوشنودی کے لیے یا ان کو خوش کرنے کے لیے آپس میں علج پڑتے ہیں ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں تو میں سمنتا ہوں جو ورکرز ہوتے ہیں چاہے وہ کسی پارٹی سے منسلے کھوں یا ووٹرز سپورٹرز چاہے وہ کسی پارٹی سے منسلے کھوں انہیں بھی اس تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے یہی عزت اور عبورو والا رویہ جو اختیار کرنا چاہیے جس طرح دو یہ منتخب اور معزز اور محترم اور محترم شخصیات کا مل رہی تھی محبت کے ساتھ ورکرز کو بھی آپس میں پارٹی سے بالا تر ہو کر اسی طرح کا عربی آپس میں محبت رہا رکھنا چاہیے سیاست کے لیے ذاتی دشمنی جو ہے نا یا عداوت کو جو ہے نا نہیں رکھنے چاہیے بلکہ ایک دوسرے کے احترام کرنا چاہیے اور چھوٹ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے منتخب نمیندے ہوتے ہیں یا یہ شان و شعبت والے یا بڑے عزتدار لوگ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کا معاشرہ بہت احترام کرتا ہے جس طرح مقدوم سید احمد موسیٰ اور مقدوم سید احمد انور صاحب بھی دوسرے مل کر عزت کر رہے ہیں تو میں یہ سمنتا ہوں کہ ان سہیوانوں کو اپنے ورکروں کو اپنے ووٹروں کو سپورٹروں کو اپنے دوستوں کو احباب کو بھی اجازت دینی چاہیے کہ وہ بھی ان کے سیاسی مخالفین کے ساتھ اپنے تعلقات بہت دوستانہ رکھیں محبت والے رکھیں احترام والے رکھیں جس طرح یہ اگر ان کو حق حاصل ہے بڑے لوگوں کو عزت دار لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی مخالف ہونے کے باوجود ایک دوسرے عزت و احترام کے ساتھ ملیں تو اسی طرح غریب کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ ووٹر اگر فرسک نے زائد کا ہے اور بکر اس کا مخالف ہے تو وہ بکر کے پاس بھی جائے اور زائد کے پاس بھی جائے اس پر کوئی قدغن نہیں ہونے چاہیے اگر قدانہ خاصتہ غریب برکر یا متوسط کا ایک آدمی یا ان کا ایک پلیٹ فارم سے منتخب ہونا چیئرمین یا ویس چیئرمین یا کانسلر وہ ایک پلیٹ فارم پر منتخب ہوتا ہے اور دوسرے پلیٹ فارم والے منتخب نمہندے پاس چلا جاتا ہے یا اس سے ملتا ہے اور اس کی تصویر لگ جاتی ہے تو یہ پھر بڑے لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں پھر اس کو نظر انداز کرنا شروع کر رہتے ہیں پھر اپنے جو ان کے ساتھ عدد بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے اسے میسی بھی کنوے کیا جاتا ہے کیونکہ آپ ہمارے مخالف سے جا کے ملے ہیں تو اس لیے ہمارے پاس اب تمہاری کوئی گنجائش نہیں اور پھر وہ مافیاں تلافیاں لے کر اس کی جان اس کو چھوڑانی پڑتی ہے یہ ربیہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہمارے یہ محزز محترم محتشم لوگ ایک دوسرے سے اتنی محبت سے مل سکتے ہیں تو غریب کو بھی زیادت ہونی چاہیے وہ چاہیے ادھر جا کے ملے چاہیے ادھر جا کے ملے چاہیے ادھر جا کے ملے وہ کھڑت ایک جگہ پر ہے نا وہ آپ کے ساتھ لائیل ہے وفادار ہے اس پر آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے وہ بھی تو آپ کو اپنا لیڈر سمنتا ہے آپ بھی اس پر اعتبار کرنا سیکھیں اور چوتھی اور اہم ترین بات جو اس تصویر سے میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب دو معزز سہبان ایک دوسرے کتنی عزت دیتے ہیں تو ان معزز سہبانوں کو چاہیے کہ اپنے ورکنوں کو بھی اپنے ووٹروں کو بھی اپنے سپورٹروں کو بھی اپنے چیرمینوں کو ویش چیرمینوں کو یا ان کے ساتھ جو لوگ بابست ہیں ان سب کو بھی اسی طرح عزت دینی چاہیے کیونکہ سب انسان تو ہے نا سب سے بڑا رشتہ تو انسانیت کا ہے نا ہو سکتا ہے یہ جو غریب لوگ ہوں وہ زیادہ متقی ہوں وہ زیادہ نمازی ہوں وہ زیادہ پرہیزگار ہوں تو میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ بڑے لوگ ایک دوسرے کو معزز مخترم لوگ ایک دوسرے کوئی عزت دیتے ہیں اسی طرح بالکل بے اینے ہی ان کو اپنے غریب اور متوسط طبقے کے ورکنوں کو ووٹروں کو سپورٹروں کو دوستوں کو اہباب کو بھی اسی طرح بہت ہی احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ شان کے ساتھ ان کو عزت اہمیت دینی چاہیے تاکہ وہ بھی سمجھے کہ ہاں ہم بھی انسان ہیں ہمارے اندر بھی سوچ ہے ہمارے اندر بھی جو دوڑتا ہے خون وہ بلکل اسی رنگ کا ہے جس طرح کہ ان کے معزز لوگوں کے اندر دوڑتا ہے ہمارے اندر بھی خودداری ہے ہمارے اندر بھی سلف ریسپیکٹ ہے ہم بھی بچوں والے ہیں ہمارے بھی رشتدار ہیں ہم بھی عزت چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے ہماری عزت اور احترام ہو آپ کسی کو پیسے سے نہیں خرید سکتے آپ احسان کے ساتھ خرید سکتے ہیں عزت دے کر خرید سکتے ہیں تو جس نے عزت دینا سیکھ لیا اس نے سب سے کامیاب ترین زندگی گزارنے کا دھنگ سیکھ لیا یہ کامیاب ترین نسخہ ہے میں سمنتا ہوں کہ بڑے لوگوں کو بھی اس نسخے پر عمل کرنا چاہیے تو ناظرین کرام آپ سے گزارش ہے ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ جہاں جمال دینوالے مخادیم سیوان پیپلز پارٹی کو لے کر اپنے نومیندو کو لے کر بھرپور طریقے سے اپنے ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں جو باقی حریف پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے ابھی تک خاموشی ہے اس طرف سے میں کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی تو میں ان کو بھی دعویٰ دیتا ہوں چاہے وہ پی ٹی اے کے دوست ہیں چاہے وہ نوملی کے دوست ہیں چاہے وہ کافلی کے دوست ہیں وہ بھی جب اپنے کوئی فیسٹے کریں اپنی سرگرمیاں سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم ان کے جو نکتہ نظر ہے اس پر بھی بھی علاق بنائے اور ان کا نکتہ نظر بھی عام دوستوں تک پہنچا سکیں کیونکہ یہ انصاف کا تقاضی بھی ہے غیر جانبزاری کا تقاضی بھی ہے اور ہماری پیش آگار نازمہ داری بھی ہے اگلے بھی داگ تک اجازت اسلام علیکم